جس پر چرچہ ضروری ہے اتر پردیش میں بی جے پی میں کیا سب کچھ ٹھیک چڑھ رہا ہے؟ لگتا نہیں کیا سرکار اور سنگٹھن کے بیچ کھیچتان پڑ گئی ہے؟ یہ سوال یوپی سے لے کر دلی تک سیاسی گلیارے میں تیر رہا ہے وجہ ہے کہ یوپی کے ڈپٹی سی ایم کیشہ پرساد موری کا ایک بیان جس میں انہوں نے سرکار سے بڑا سنگٹھن کو بتا دیا تھا جس کے بعد اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا ہے اور کیشہ پرساد موری دلی طلب کر لیے گیا سولہ جولائی کو کیشہ پرساد موری کی بی جے پی ادکش جے پی نڈہ سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد سترہ جولائی کو کیشہ پرساد موری نے ٹوئیٹ کر اپنی باتوں کو فر سے دوہرا دیا اور اس کے بیچ یوپی سے لے کر دلی تک بیٹھکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا مکہ منتری یوگی عدیت تناتھ نے منتریوں کے ساتھ ایک پیٹھک کر لی تو یوپی بی جے پی ادکش بھوپیندر چودری نے دلی میں پردھان منتری نریندر موڈی اور گریہ منتری امیشہ سے ملاقات کر لی لیکن سوال ہے کہ ملاقات میں کیا بات ہوئی کیا واقعی یوپی میں کچھ بڑا ہونے والا ہے آج اسی مدد پر ہم چرچہ کریں گے جنتا کی رائے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے پہلے اس مسئلے سے جڑی ہوئی ایک ریپورٹ ہم نے تیار کی ہے اس ریپورٹ کو دیکھیں یوپی میں لوگ سبح چنانب میں بی جے پی کی ہار کے بنتھل کے بیچ کیشب پرسات مورے کے اس بیان نے یوپی سے لے کر دلی تک کلوالی بچا دی بی جے پی پردیش کار سمیتھی کی بیٹھک میں دیئے کیشب پرسات مورے کے بیان پر کئی سوال کھڑے ہونے لگے سوال کھڑے ہوئے کی کیا سرکار اور سنگتھن کی بیچ سب کچھ صحیح نہیں ہے اور ان سوالوں کی بیچ یوپی کے ڈپٹی سی ایم دلی طلب کر لی گئے جہاں کل بی جے پی اتھک جے پی نٹا کے ساتھ کیشب مور کی میٹنگ ایک گھنٹے سے زیادہ دیر تک چلی اور رات میں ملاقات کے بعد کیشب مور نے پھر سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کر لکھا سنگتھن سرکار سے بڑا ہے کارکرتاؤں کا درد میرا درد ہے سنگتھن سے بڑا کوئی نہیں کارکرتا ہی غورب ہے کیشب پرسات مورے کے سنگتھن سرکار سے بڑا ہے والے پوسٹ نے ایک بار پھر سیاسی گلیارے کا تاپمان چڑھا دیا اٹکلوں کا بازار غرب ہونے لگا کیا واقعی کیشب مورے اور سی ایم یوگی آدھتنات کے بیچ ہیچتان بڑھ گئی ہے ان سوالوں کے بیچ سماجبادی پارٹی کے ادھکش اکلے شادب بی جے پی پر تنز کسنے لگے اکلے شادب بی جے پی پر تنز کسنے لگے تو کیشب پرسات مورے نے پورن پلٹ پار کیا انہوں نے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کر لکھا سپا بہادور شریع اکلیش یادب جی باجپا کی دیش اور پردیش دونوں جگہ مضبوط سنگٹن اور سرکار ہے سپا کا پیڑی دھوکھا ہے یوپی میں سپا کی گھنڈا راج کی باپسیہ سمبھب باجپا دوزار ستائیس ویدان سبا چنانب میں دوزار سترہ دورہائی اس پوسٹ کے ذریعہ کیشب پرسات مورے نے اکلیش یادب کو جواب دیا ساتھی سندیش دینے کی کوشش کی کی یوپی میں سرکار اور سنگٹن کی بیچ سب کچھ ٹھیک ہے ایسے میں سوال ہے کہ سی ایم یوگی اور کیشب مورے کی بیچ ہیچتان کی پیچھے آخر کون ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیو چرچہ شروع کریں گے لیکن اس کے پہلے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے گئے کہ دلی سے لکھنو واپس لوٹ گئے ہیں کیشب پرسات مورے پردھان منطری اور امیت شاہ سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو پائی ہے پارٹی کے راستی ادکش جے پی نڈا نے کیشب کو پردھان منطری کا سندیش سنا دیا ہے یعنی کی کیا دلی اتر پردیش کے اپ مکہ منطری کیشب پرسات مورے سے ناراض ہے یا اتر پردیش کے مکہ منطری یوگی آدھتنات نے کیشب پرسات مورے کی ایکٹیوٹی بیان یا جس طریقے سے ان کی راجنے تک سکراتہ دکھائی دے رہی ہے اسے لیکر دلی کو ناراضگی جتا دی ہے کیا دلی مکہ منطری یوگی آدھتنات کی ناراضگی جھیلنے کو تیار ہے لگتا نہیں ہے اور اگر اپ مکہ منطری کیشب پرسات مورے واپس بیرنگ اتر پردیش لوٹ گئے ہیں امیش شاہ کی ملاقات کے بنا دیش کے پردھان منطری نارندر مودی کی ملاقات کے بنا تو اسے کس طور پر لیا جائے یہ جانانے کے لیے ہم سیدھے چلتے ہیں اس وقت ہم چلیں گے ہمارے سہیوگی عجید پرطاپ سنگھ موجود ہے عجید صاحب کیا سنکیت جاتا ہے تب جبکی کیشب پرسات مورے بیرنگ واپس لوٹ گئے نہ تو وہ پردھان منطری سے مل پائے اور وہ نہ ہمیش شاہ سے دیکھیں بلکل میسیج بلکل صاف ہے اور بار بار جو کیسو پرسات موریا کہہ رہے تھے اپنی ہی جائل میں اُلج گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سرکار سے بڑا سنگھٹن ہوتا ہے سنگھٹن تھا بڑا ہے اور رہے گا وہی بات ان پر لاغو ہوتی جب انہوں نے راستی نیتیویت نے پدان منطری نے دکھل دیا جی پی نڈڈائل انہیں بتایا کہ آپ اپنی جبان پر لگام دیئے اور اس طرح کی حرکتیں ہمار مت کریے پھر آج انہوں نے صبح 9 بچ کے 3 منٹ پر ایک ٹویٹ کیا پھر اس کو ڈیلیٹ کیا پھر 10 بچ کے 45 منٹ پر ان کے افیسیل ٹویٹر سے پھر ٹویٹ ہو جاتا ہے سنگھٹن جو ہے سرکار سے بڑا ہے کارکتاؤں کا درد میرا درد ہے تو آپ سنگھٹن ناراج ہو گیا ہے کیونکہ آپ سنگھٹن کی بات کر رہے ہیں آپ سنگھٹن کے بائلاج سنگھٹن میں کام کرنے کے طور اور طریقے سے بھی واقع ہوں گے خود پردان منٹری نرین موڈی کے بھی کار کرنے کی طریقے سے واقع ہوں گے کیونکہ منٹری نے پہلے ہی اپنا رکھ ساف کر دیا تھا کہ کیسو موریا پر جس طرح کے آروپ ہیں جس طرح سے ان کی کاریسیلی ہے وہ سرکار میں پھٹ نہیں بیٹھتے حالانکہ 2022 میں چناؤ ہارے پھر بھی انہیں رپٹی سیم بنائے گیا لیکن پی ڈیوڈی نہیں دیے گا کیونکہ ان میں کئی سارے ان کے اوپر آروپ لگے تھے اب سوال یہ کہ ہمیسہ نہیں ملتے ہیں پردان منٹری نہیں ملتے ہیں دوسری طرح بھوپلین چودری سے ملاقات ہوتی ہے یعنی صاف ہے مقصد کی جے پی نڈڈا سے ان کی ملاقات ہوئی جے پی نڈڈا نے پردان منٹری کے میسیج کو کنوے کر دیا کہ آپ خودر جائیے سنگھٹن سرکار سے بڑا ہوتا ہے تو اسی سنگھٹن کے دائرے میں آپ بھی آتے ہیں اور آپ بار بار سنگھٹن کے نیم کو توڑ رہے ہیں لیکن اجیت ایک سوال ہے ایک سوال ہے کہ یوں ہی کوئی ہنک نہیں دکھاتا کیشو پرساد مورے نے اگر اتر پردیش کے یا یوں کہیں کہ دیش کے ایک لوگپریہ نیتا اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات کے خلاب ہنکار بھری ہے ہنک دکھانے کی کوشش کی ہے انہیں چیلنج کیا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوگا ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا جو کیشم مورے کو دم دی رہا ہو دیکھیں بلکل اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور سنگھٹن میں بھی سرکار میں بھی دو لوگی ہے ایک یوگی عادتنات کے ساتھ والی اور ایک یوگی عادتنات کے خلاف والی تیم وہی کنڈیشن سنگھٹن میں بھی ہے ایک کیسو مورے کے ساتھ والی ایک یوگی عادتنات کے خلاف والی تو دیکھئے بلکل مقصد صاف ہے اور دیکھئے ابھی سوسیل سنگھ جو سید راجہ سے بیدائک ہیں ماں پیہ سرگناہ باو بولی برجیس سنگھ کے بھتیجے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں سرکار سے بڑا سنگٹھن ہوتا ہے کیسو پرساد مہوریا کے جو رکھ میں جو ان کے جبان میں جبان میں لاتے نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھئے بلکل صاف ہے کیندری نیترط نے صاف کر دیا کیندری نیترط نے صاف کر دیا اور دلی سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ اتر پردیش بی جے پی کے ادکش بنے رہیں گے بھوپیندر چودری یہ سنگٹ آ رہا ہے کیندری نیترط نے پد پر بنے رہنے کے لیے بھوپیندر چودری کو کہا ہے بھوپیندر چودری پردان منتری اور گریہ منتری سے مل چکے ہیں یو پی میں لوگ سبا نتیجوں پر جو چرچہ ہوئی ہے اس کے خراب پردرشن کو لے کر جو زمداری ہے وہ سویکار کی تھی بھوپیندر چودری نے لیکن اب بھوپیندر چودری بنے رہیں گے ہمارے سہیوگی سنجے ازبکت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجے کیا جانکاری ہے دلی کا تاپمان بڑا ہوا ہے سنجے کے میری آواز آپ کو مل پا رہی ہے سنجے ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن اجید خبر آ رہی ہے کہ اب بھوپیندر چودری ادکش بنے رہیں گے کیونکہ انہوں نے زمداری لی تھی یہ مانا جا رہا تھا کہ وہ اسطیفہ دے چکے ہیں یا دے سکتے ہیں ہار کی زمداری لیتے ہوئے لیکن دلی سے سنجے چلا گیا ہے کہ بھوپیندر چودری اپنے پت پر بنے رہیں گے بطور پردیش ادکش ہاں یہ سنجے تھوڑا سکت گیا ہے کشا پرساد مورک دیکھیں بلکل صحیح بات آپ نے کہی بھوپیندر چودری کیوں لے کر کینڈری نیتیر نے پدھان منتی نے گرہ منتیر نے کاغ نیا پردیش بنے رہیں گے اور دیکھیں جب تک اترپردیش میں بائی الیکسن یعنی اکٹوبر نومبون میں بائی الیکسن ہے تب تک بھوپیندر چودری کی کورسی پر کوئی کھٹ رہا نہیں لیکن ہاں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں بھوپیندر چودری نے کینڈری نیتیر سے کہا کہ ہار ہوئی ہے مان پردیش ادیر تھا میری نیتک جمہداری بنتی ہے تو جو آپ کا ادنیر دیش ہوگا وہ کریں گے اس کے پہلے بھی انہوں نے افتیبے کی پیش کس کی تھی یہ سخت سندیش چلا گیا ہے سنجیب جڑ گیا ہے ہمارے ساتھ دلی سے ہمارے سہوگی ہیں سنجیب کیا بڑا سنکیت ہے جو اس گھٹنا کرم کو لے کر دیکھے جا رہا ہے کیونکہ اتر پردیش کا بھی تاپان گرم ہے اور دلی کا بھی سیاسی پارا چڑ گیا ہے کیونکہ اتر پارا چڑ گیا ہے کیونکہ اتر پارا چڑ گیا ہے کیونکہ اتر پارا چڑ گیا ہے اتر پارا چڑ گیا ہے وطور مکہ منتری اور ان تینوں راجیوں میں جو تمام بڑے نیتا ہیں وہ اپنے اپنے مکہ منتری کو لے کر بھائیارک ناراض ہیں اگر ایسا کوئی گلت سندیش اتر پردیش میں چلا جاتا تو شاید ان تینوں راجیوں سے بھی جو ناراض بڑے اور پرانے نیتا ہیں جو کئی بار کے بیدائے جنہیں منتری تک نہیں بنایا گیا ہے وہ وہاں سے بھی بغابت کے سور اور سنکیت نکل کر آتے ہیں شاید اس سے بچنے کی کوشش اتر پردیش کے ذریعے لیکن بی جی پی کا اس کا آپ کو پورا نیچر سمجھنا پڑے گا بی جی پی کے پسکے سمجھ بھی پڑے گی بی جی پی میں اس طرح کی انشاء کا نیتا کبھی بھی برداخت نہیں کی چاہے کتنا بھی بڑا نیتا ہو میں نے آپ کو کھلیاں سنگھ بھی کا اوضارہ نکلی کیا سامنے کھلیاں کی ایک سہنے میں جی پی کی ٹاپ دو سے چین نیتاوں میں مانے جاتے تھے لیکن کھلیاں سے وہ بھی پارٹی نے باہر کر دیا گا پارٹی نے باہر کا راستہ دکھا دیا تھا تو یہ بات کےچھو پرساند موریا پر بھی لاغو ہوتی ہے چاہے کتنے بھی بڑے نیتا ہوں جب آپ تجھو یہ بات لگا تھا سکتے بڑا ہوتا ہے آپ نے ٹھیک کہا سنجے لیکن آپ نے کھلیاں سے ان کا ذکر کیا وہاں بھارتی کے ساتھ بھی یہی ہوا لالکش اڈبانی جنہوں نے جنہ کو لے کر ان کی مزار پہ گئے اسے سنگھ نے اور سنگھن نے سویکار نہیں کیا ان کو لے کر بھی سنگھن نے بڑا سنکیت دیا ہے عادتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عادتیں اب اتر پردیش میں یہ مانا جائے کیونکہ کئی معنیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یوگی عادتناتھ کا جو قد ہے وہ دیش میں بڑا ہے یوگی عادتناتھ کی لوگپریتہ ہے وہ پورے دیش میں بڑھتی جا رہی ہے دیش بھر کے کسی بھی اراجی سے اگر چنا ہوتے ہیں تو دیش کے پردان منطری نریندر موڈی کے بعد سب سے زیادہ مانگ اگر کسی کی ہوتی ہے تو یوگی عادتناتھ کی ہوتی ہے اور ایسے میں اپنے ایک بڑے نیتا کو جو کی سنگھ کا بھی پری ہے سنگھتھن کا بھی پری ہے اتر پردیش میں دو لوگپریتہ ان کی ہے ہی تنک بھی نقصان پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ ان کی چھبی کو ہو ان کے پد کو ہو ان کے قد کو ہو اجید جی دیکھیں بلکل صحیح بات آپ نے کہی کہ ان کے قد کو نقصان ہوگا نا چھبی کو اور یہ بات سچ بھی ہے کہ جیت کا جو شٹائک ریٹ ہے وہ بھی 70% اوپر ہے یوگی عادتناتھ کا صرف اتر پردیش نے بیہار کا چناؤ ہو پی ایم نرین موڈی کے بعد سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جہاں جہاں وہ پرچار کرتے ہیں وہاں جیت کی جو شٹائک ریٹ ہے وہ بھی 70% سے اوپر ہوتی ہے تو آپ دیکھیں انڈر اسٹیمنٹ نہیں کر سکتے اور انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان مہلاوں میں یوٹ میں بجرگوں میں اپنا بلڈوجر چلا کر مافیاؤں کے خلاف کاروائی کر کے کرپسن اور کرائیم پر جیرو ٹرولینز کر کے ون ٹریون ڈالر کی کو نامی کر کے اپنے کو ثابت کیا ہے تو کیسو پرساد موریا اور اگر یوگی آدیتنات کی تلنا ہوگی تو کہیں جمین آسمان کا فرق آ جائے گا اور دیکھیں کیسو پرساد موریا کے پاس جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے وہ صرف OBC ہونے کا ہے اور اترپدے سرکار میں وہ ڈپ تی سی ایم ہے حالانکہ 2022 کا چناؤں وہ خود ہار گئے تھے سیراتو سے اس کے بعد انہوں نے آروب لگایا تھا کہ مجھے سرکاری میسینڈری میں ہارا دیا اس آرہ بھی اس سمعے انہوں نے یوگی آدیتنات کی طرف کیا تھا جبکہ وہاں ان کا بہت بیروت تھا ان کے پریوار کا بیروت تھا لہٰہ جا OBC چہرہ یعنی پلوی پٹیل نہیں انہیں ہارا دیا تھا تو دیکھیں یہ بات صاف ہے کہ یوگی آدیتنات کی جو پکڑ ہے جو پہچان ہے جو فائن فالوئنگ ہے جو پورے دیش من کی ڈیمانڈ ہے وہ پی ام نریند موڈی کے بعد ہے اس کی بھرپائی کیسو پرساد مہوریہ نہیں کر سکتے اس کی بھرپائی بی جے پی کسی اور سے بھی نہیں کرا سکتی بلکل آپ نے سہی گیا اس کی بھرپائی بی جے پی کسی اور سے نہیں کرا سکتی ہے لیکن ابھی انتظار کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ اس پورے معاملے کا پٹاک شپ ہو گیا یا ابھی بھی کچھ کسر باقی ہے بہت بہت شکریہ حجیط آپ کا کریں گے شکریہ آپ سنجے آپ کا کریں گے جو وستار سے اس پورے معاملے پر ہمیں جان کری دے رہے تھے اور ہم واپس آتے ہیں آکڑے مارے فیصلہ آپ پر یعنی ہی اسی مددے کو لے کر اسی مددے کو لے کر کئی سارے سوال ہیں جو لوگوں کے ذہن میں گھوم رہے ہیں اور ان سوالوں میں سے ایک سوال جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں آپ کی ٹی وی سکرین پر اور وہ سوال ہے کہ یو پی کے ڈپٹی سی ایم کیشہ و پرساد مورے بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سرکار سے بڑا سنگٹھن ہوتا ہے چھبیس پرتیشت ہم نے یہ سوال لوگوں سے پوچھا اور جو رائے نکل کر آئی چھبیس پرتیشت لوگوں نے کہا سی ایم یوگی سے ناراضگی ہے بتیس پرتیشت لوگوں نے کہا کہ کیشہ و پرساد مورے کوئی بڑا پد چاہتے ہیں بتیس پرتیشت لوگ سامن بیان کی بات کر رہے تھے اور دس پرتیشت لوگ اس پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہ رہے تھے چرچہ کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے سودانشو مطل نیتا بیجے پی کے کے شرما راجنیتک وشلیشک سنجیب اونیال راجنیتک وشلیشک ہمارے ساتھ موجھ ہیں سب سے پہلے ہم چلیں گے سودانشو مطل صاحب سے سودانشو صاحب اچانک یہ کیا ہو گیا کہ یو پی کے نیتاؤں کی دور دلی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی دور جو ہے چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جب سے دیکھے کہاوت ہے کہ جو جیتا وہ سکندر جو ہارا اس کے پرتیتوں انگلیاں ہوتی ہیں اب یو پی کے چناب اپیکشا نروک نہیں تھے اور اسی وجہ سے اب جو ہے الگ الگ ویبن کا ایسے چل رہی ہے ستیتہ اس سے بہت دور ہے یہ جو کہا جا رہا ہے یہ کوئی ستی کا پرتیبیم تھوڑی ہے میں صرف اس میں دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں ایک تو یوگی جی جو ہیں وہ بھاجپا کے لیے ایک بہمول یہ ہی رہا ہے اور اس لیے یوگی جی کے پرتی کوئی خلافت ہو رہی ہے کوئی بھگاوت ہو رہی ہے یا ان کو ہٹھانے کی کوئی بات ہے چلی یہ سب مجھے کائٹ فلائنگ لگتی ہے اس میں کوئی نہ تو ستے نہ کچھ ہے اچھے جہاں تک کتھن کا سوال ہے کہ سنگٹھن جو ہے وہ سرکار سے بڑا ہے بلکل ہے اچھے یہ ہماری مول بھوت جو آستھائیں ہیں ایک سنگٹناتمک ویوستہ میں یہ تو اس کا آنگے یہ تو پرتیان منتری بھی کہتا ہے ہرے کوئی کہتا ہے کہ سرکاریں آتی ہیں سرکاریں چلی جاتی ہیں سنگٹھن تو ہمیشہ ہی رہنے والا ہے اور سنگٹھن جو ہے سنگٹھن سے ہی سرکار میں لوگ جاتے ہیں تو سنگٹھن کا مہت ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اس میں تو کبھی دو درائے ہیں نہیں اور یہ میں نے کہا یہ ہماری مول بھوت جو آستھائیں ہیں یہ اس کا آنگ ہے اب ابھی جیسے میں سن رہا تھا کہ بھائی بھپندر جی کو وہ کنٹینیو کریں گے سو بھاوک طور پر ایک مشیلیشن میں ایک سوچیں دس اکچناب ہونے والے ہیں یو پی کے اندر اس سمیں اکچناب میں ہمیں ویوستہ ہیں سنگٹھن کو ویوستہ ہیں میں پریورتن کی وہ دیکھنا ہے یا ان چنابوں کو لگانا ہے اور ویسے بھی میں آپ کے جانکاری کے بتا دوں ہمارے ہاں جو ہے سنگٹھن اکچناب اب ڈیو ہو چکے ہیں ہاں دسمبر میں جی وہی کہہ رہا ہوں چاروں راجیوں کے چناب اور یہ سب ہونے کے بعد اس کے بعد ہماری جو پرکریہ ہے کر الگ ویبن ویبن راجیوں میں جہاں جن کے کاریکال پورے ہو رہے ہوں گے اس کے حساب سے فیصلے ہوں گے تو ایک نومل ایک جو سامانے پرکریہ ہے پرکریہ ہے اس پرکریہ کو ہم لوگوں نے تھوڑا وہ بنا گیا سنسنی خبر بنا رکھی ہے اس میں کوئی سکتے نہیں ہے اس میں کوئی سنکیت نہیں ہے چلیے سروے کا ایک اور سوال لے لیتے ہیں جو ہم نے لوگوں سے پوچھا تھا سروے کا ایک اور سوال ہے کہ بی جے پی نیتا کیشا پرساد موری کو کیا کوئی سی ایم یوگی کے خلاف بھڑکا رہا ہے ترے پن پرتیشت دو یعنی کہ 53 پرسنٹ لوگوں نے کہاں بھڑکا رہا ہے 49 پرتیشت دو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہیں اور 8 پرتیشت دو اس پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے تھے تمام اور راجنیتک مشلشک ہمارے ساتھ جلو گئے ہیں کیکے شرما ہمارے ساتھ موجود ہیں کیکے شرما جی آپ کیا مانتے ہیں اس سوال کو لکھا میرا ماننا ہے کہ جو یو پی میں جو آج جو بی جی پی کا جو حال ہے اس کا جیمدار وہ خود ہے مجھے نے لگتا ہے کہ اس میں کوئی کاؤگریس کا ہاتھ ہے یا کاؤگریس نے کچھ اس میں کوئی بہت بڑا تیر مانا ہے یہاں پہ رہی بات سپا کی سپا نے جو پی ڈی اے کا جو ایک رول جو اپنایا ہے کہیں نہ کہیں مائیواتی کو جیس طرح سے بی جی پی نے بی ٹیم کے روپے یوز کیا ہے وہاں پہ بی جی پی جو ہے یہاں پہ پہ پھیل ہوئی ہے لوگ بی جی پی کو جو دلیت بھوٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بی جی پی کو لوگ دلکدار کیے اور آج جو جو پی ڈی اے پہ جیس طرح سے سپا نے وہاں پہ جو جو پکر بنائی ہے آگے والے چناؤں میں چاہے وہ دو جار پچیس سے چھپیس میں جو چناؤں ہوگا یو پی میں وہاں پہ بی جی پی اس کو ہلکے میں نہیں لے سکتی ہے پی ڈی اے کا جو فرمولا ہے سپا اس میں سکسس رہی ہے اور کوئی بھی کہتے ہیں لگے یو پی کے راج کا چناؤں ہوتا ہے چلیے سروے کا ایک اور سوال لے لیتے ہیں سروے کا ایک اور سوال لے لیتے ہیں وہ بہت مہتبون ہے سروے کا سوال ہے کہ کشا پرساد مورے کو بی جے پی سنگٹھن میں کونسی بڑی بھومی کا دی جانی چاہیے پچیس پرتیشت دوگوں نے کہا یو پی کا پردیش ادکش بنایا جانا چاہیے گیارہ پرتیشت دوگوں نے کہا راستری ادکش بنایا جانا چاہیے ایک تالیس پرتیشت دوگوں نے کہا سنگٹھن میں کوئی اور ذمہ داری دی جانی چاہیے اور تیس پرتیشت دوگ ان میں سے کسی بھی وقلب کو چننا نہیں چاہتے پردیب تیواری ورش پترکار ہمارے ساتھ موجود ہیں تیواری جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ جو بھی گھٹنا کرم اتر پردیش میں گھٹ رہا ہے کیشو پرساد مورے ان ناموں میں سے ایک نام اور ہے جن کی چرچہ پارٹی کے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے ان سے ملاقات کی جی پی نڈڈا نے دیش کے پردھان منتری کا سنکیت انہیں سنایا اور سیدھے بیرنگ واپس وہ چلے گئے کیا دیکھتے ہیں ان تمام پرسطیوں کو دیکھتے ہوئے تیواری جی دیکھیں ملو جی اتر پردیش میں جب جناؤ جو لوگ سوا جناؤ جو سکیتے کمائی تو نشتی طور پر بیجی بھی سنگتھن کو لے کے بڑی دسپورڈ ہوا ہوا کہ جو بھوش میں چناؤ ہونے والے ہیں اور آنے والے دوہزار ستائیس میں کارن یہ پریستگیا بنی ہے وہاں کارکرتاؤ کو پیدا ہوئی سنگتھن پر دھیان نہیں دیا گا اس بجہ سے اور بلڈو جناؤ لوگ سوا کی سیٹے کم ہوئی ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی پریستی بن رہی ہے یوگی آدھ تنات کا سیدھا خندر نیتر پر ماملہ ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کم سے کم بیانوں پر اپنے باتوں پر سیم رکھیں اور جو بات کہیں وہ کم سے کم چنگتھن اور ستہ کے ساتھ رہے دونوں کا تالمل بیٹھے یہی کارن ہے کہ راستی ایجیکس نے ساری باتیں کر کے اور ان کو بیرم واپس کر دیا سار وی ایک اور سوال جو ہم نے پوچھا لوگوں سے وہ سوال تھا کہ اتر پردیش میں آج کی تاریخ میں مکھ منتری کے طور پر آپ کی پہلی پسند کون ہے 75% لوگ یعنی 75% لوگ نے کہا یوگی عادیت نار 7% ماتر 7% لوگ نے کہا کشا و پرساد مور 17% راجنیتک وشلی شک میرے ساتھ کچھ اور جڑے ہوئے سنجیب انیال سنجیب انیال صاحب کیا کہیں اسے کیا ہیتوں کی تکراؤ سے جوڑ کر دیکھیں یا جو سرکار کے کام کاج ہے کیونکہ اس طرح کی شکایت بار بار آ رہی ہے ان منتری کے پاس پاور اتنے نہیں اور اس موقع کا بھی فائدہ اٹھایا جب اتر پردیش میں بی جی پی کی بڑی ہار ہوئی تو انہوں نے کہا چلیے موقع پہ چوکا مار دیا جائے مجھے لگتا ہے دو باتیں ہیں کہ سب سے پہلے تو کشف پرشاد موری کئی نا کئی لگتا ہے کہ 37 پردھا میں لگے ہوئے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کے سروی بھی بتاتا ہے کہ 75% لوگ چاہتے ہیں کہ یوگی جو ہمارے CM بنے رہے برقرار رہے اور انہیں کو اپنا مت دیتے ہیں تو یہ سروی سب کے دلوں پر راج کرنے والے UP کے جو CM وہ یوگی ہے اور یوگی جیسے ساب طور پر دکھائی دے رہا ہے ایک اور سروی کا سو جو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ سرکار کا چہرہ بدلنے کی کوشش کی گئی تو بی جی پی کو بڑا نقصان ہوگا 79% لوگ یعنی 89 100 میں 89 پر تیشت لوگ یہ کہہ رہے ہوگا اور ایک پر تیشت لوگ اس پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے سودھانشو مطل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سودھانشو مطل صاحب ایک تو آپ کی پارٹی میں پری راج جہاں کہ میں نام گناہ وہاں پر پر پرانے اور بڑے نیتہ کئی بار کے ویدھائک ناراض بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ بغابت کی بو کہیں سے تو شروعات ہو اس کے بعد ہم بھی بگل پھوکے وہ دوانے کی کوشش کیا اسے اس طور پر دیکھا جائے بیرنگ واپس کر دیا کشا پرساد مورے کو مجھے لگتا ہے کہ بہت چیزیں ہم لوگ میں نے کہا انٹرپیٹ کرنے کی کوشش کرنے جن کی کوئی انٹرپیٹیشن ہی نہیں ہوتی کی کہہ سکتا ہوں کہ ادھیکاری طور پر آپ میں سے کسی کو جانکاری نہیں ہے کی مجھ ملے تھے ان کی کی بات چیو تھی پرساد منتری سے ملنے والے تھے نہیں ملنے والے تھے یہ سب ایک چیز کہنا چاہتا آپ نے بڑی بات بتائی کیا نئے پود کو آگے لانے کی کوشش ہو نہیں تو ہر سنگٹھن یہ کرتا ہے وہ انوبھو کے ساتھ ساتھ نئی ترنائی کو نئی پود کو بھی آگے لے کیا آتا ہے تا کہ جو سنتون ہے وہ بنا رہے سنگٹھن میں گتی رہنی چاہیے پانی اگر ٹھائر جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے مہک کی جگہ دلگند آنی لگ تو سنگٹھن کا ہی ہمیشہ اس پہ رہتا ہے کہ سنگٹھن کا پانی بہتے رہنا چاہیے رہے آپ کی سوچتے یہ سروے ہم سب کو نہیں محسوس ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے یوگی جی کی محص کتنا بڑا محص ہے ان کی پتی آکرشن ناکی بلکل ہے جہاں جائیے یوگی جی مطلب کسی بھی راجے میں چلے جائیے یوگی جی کی مانگ ہوتی یہ اپنے اپنے ستھے ہیں ان چناؤوں میں سب سے زیادہ اگر جو چند لوگوں میں مانگ تھی تو سوабھاوک طور پر کوئی سنگٹھن اپنا انہت کرے گا جو چہرہ جنتہ کی پسند کا ہوتا ہے اس چہرے کو کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ تو سامان گیان اور سامانے مددی کی چیزیں بھاج اپا میں بہت سامانے گیان بھی ہے وہاں پہ کچھ ستھے اٹھاؤں کو سویکار سمجھتے ہوئے ہم اپنا ہی تھوڑی کرنے والے ہیں اس لیے جو سارا کہا جا رہا ہے اس پہ دم نہیں ہے میں پھر کہنا چاہتا ہوں پہلے تارے دیکھیں صاحب موڈی جی کے علاوہ کچھ نہیں ہے جب چناؤ میں کوئی جاتا ہے تو انگریزی میں کہا بھت ہے you put your best foot forward جو سب سے زیادہ سویکار چہرہ ہوتا ہے اب اسی کو آگے لے کے جاتے ہیں جو جو نیتا جو جنتا کے بیچ پہ اپنی سننا تھا شرمہ جی ایک تو 27 میں چناؤ ہیں 25 26 میں چناؤ نہیں ہے پردیش کی دوسرا یہاں چرچہ بھاچ پاور ہماری اندر کی بات ہو لی تھی یہاں ساپا اور کانگریس ہم نے تو کبھی نہیں کہ ہماری ساری وشیو میں ساپا کی کوئی بھومی کا ہے نہیں کوئی چھنا پڑے گا سر ٹھیک تھا تو بنی ہوئی ہے کیونکہ جب ہم بات کر رہے تھے چہرہ بدلنے کی تو تمام ساری کوشش کے بیٹ جو نقصان دکھا دانشو صاحب ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے 163 سیٹ لانے کے بعد شیورا سنگھ چوان کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے کسی نے سوچا تھا کیا میں آپ کو بتا دوں اس میں بھی آپ کو شاید ستی نہیں بتا کہ چناؤ سے پہلے کیا چرچائیں ہوئی تھی کیا باتیں ہوئی تھی اور کیا کیا سوچ ہوئی تھی تو کچھ چیزوں کا میں نے کہا نا کی اگر چناؤ سے پہلے یہ بات ہوئی تھی تو شیورا سنگھ چوان ہر چلی ایک اور سروی کا سوال بچاؤ سے لے لیتے اتر پردیش میں لوگ صبح چناؤ میں بھی جے پی کی ہار کی بڑی وجہ ہے آپ کیا مانتے 23 پردیش لوگوں نے کا اندرونی گھما سان تھا 37 پردیش لوگوں نے کا تال میل کی کمی 34 پردیش لوگ ٹکٹ بٹوارے میں چوک کی بات کر رہے تھے اور 6 پردیش لوگ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے تھے تیواری جی کیا کہیں تین کارنٹ تھے جو تب ریش کا چنا ہوا اور اس میں سیٹے کم ہوئی ایک کو جو سیٹے کو بٹوارا تھا اس میں کہیں جی سون بدر سیٹا اپنا دل کو دے گئی پہلے بھی بی جی پی پی سان پردیش اور کافی متوس جی کر تھے سون بدر اس وار کارکرتاؤں پہ ناراجگی ہو گئی کہ ہم جی رہے تھے وہاں چنا تو پارٹی نے گھٹ بندھم کر دیا سرکار میں کچھ ایسی بیوستہ تھی جس کے چلتے سنگتھان اور ستہ میں تعلیل نہیں بن پائے اور کارکرتا اس سے دوسرے دلوں سے لوگ آئے ان کو ٹکٹ بہت ایک اس میں دیا گیا ایسے جگہوں پہ دیا گیا جہاں لوگ اس ہن ہو گئے جو بی جی پی کے کار کرتا تھے جو بہت دنوں سے محنت کر رہے تھے ہم کو ٹکٹ ملے گا تو ان کو کارکر رہا اور جو دوسرے لوگ پائٹیوں سے آئے تھے موڈی جی میں تھا اس طریقے سے کار کرتا انہیں دکھا نہیں وہ اور جن لوگ کو ٹکٹ ملا وہ اس طریقے سے محنت نہیں کر پائے یہ مکھے بجائے مانی جا رہی تھی لیکن ان سب کے بیچ اتر پردیش کا گھٹنا کرم اس گھٹنا کرم کے سنکیت ابھی نکل کر سوال لوگوں کے بنے ہوئے تھے اور سوالوں کے بیچ لوگوں کی اپنی